موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شوکر ہائیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرساری نظر مجلس کے صدر ورکن فارلمنٹ ہیدرباد بیرسر اسدودی رویسی چار یا پانچ جنوری کو شہریت تربیمی خانون سی اے کے خلاف ہیدرباد میں ایک مارچ کے احتمام کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ہیدرباد کے رکود پارلمنٹ نے تین ممکنہ راستوں کی تجویز پیش کرتے ہوئے پولس کو اس کی اجازت طلب کی ویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مارچ کی اجازت کے لیے ہیدرباد سٹی پولس کمیسٹر انجینی کمار کو درخواست دی ہے انہوں نے تین ممکنہ راستوں کی تجویز پیش کی جن میں سے ایک دارو سلام تا عیدگاہ بلالی اور دوسرا تاریخی چار منار تا دھرنا چوک تک شہر کے مشہور و معروف الانور ٹورس اینڈ ٹیویل پریویٹ کی جانب سے 31 دسمبر 2019 کو ساٹھ افراد پر مشتمل ڈیلکس عمرہ گروپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا اس گروپ کی خیادت مفتی رفیو دین رشیدی کر رہے ہیں روانگی سے خبل مفتی صاحب نے ہندوستان اہدباد کی عوام کے لیے رکت انگیز دعا کی اور آئندہ گروپ 12 جنوری کو شمسبات ائرپورٹ سے روانہ ہوگا الانور ٹورس اینڈ ٹیویل شہر کی ایک نمائیہ ٹیویل ایجنسی ہے جو گذشتہ 6 سالوں سے موتمرین کے قدمت میں مصروف ہے مسافرین کے لیے آرام دا سفر اور مقدس مخامات پر لجری ہوٹلز میں قیام اور تین وقت ہیدربادی رشید سے توازے کی جاتی ہے مزید تفصیلات کے لیے جناب فیصل قادری صاحب سے ربط پیدا کیا جا سکتا ہے بھینسہ میں ہندو واہنی کی جانی سے انارسی اور سی اے کی تائید میں مہدیب مندیس سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں بی جے پی ہندو اصف کمیٹی کی علاوہ بھینسہ ڈیویزن کے اکسریتی طبقے سے وابستہ افراد نہیں سالیا ریلی مختلف قامات سے ہوتے ہوئے بھینسہ آئی بیگس پہنچ کر جلسے عام میں تبدیل ہو گئی منتظمین جلسہ نے کانگیس اور ٹی آریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے آرڈیو بھینسہ کو ایک یاد داشت بھی حوالے کی ورنگل اربن ڈسٹک کالیکٹر شریپشانت جے پارٹنل نے اعلان کیا کہ دہی پنچائت جدہاتوں میں ڈمپنگ کیارٹس ویکنڈ کے ساتھ ہر گھر کے لیے سابون کے سو گھروں کی تعمیر انجام دیں گے اور ان کو پانچ لاکھ روپی مرات دی جائیں گی زیلے کریکٹر نے سرکھائی سکولوں کو آنگنواری کیمپس کے ہاتھے کی صفائی کا بھی مشورہ دیا زیلے پریشیر چیرمن ڈاکٹر سودھیر کمانریا سکر حکومت اور چیفنشہ کیسی آر کے خواہش کے مطابق اس مہم کو کامیہ بنانے کی اپیل کی اتر پردیش کے مظفر نگر پولیس نے انسانیت کو کیا شرمسار ایک یتیم خانے اور مدرسے کے استاد اور ان کے سو سے زائد طلبہ کے ساتھ بسلوکی کرنے کا پولیس پر لگایا گیا الزام مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 دسمبر کو سعادت مدرسہ و یتیم خانے کے قریب شہریت ترمیم خانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پولیس نے سعادت مدرسہ و یتیم خانے کے استاد 63 سالہ مولانا اسد رضا حسینی سمیت اسی مدرسے کے سو سے زائد طلبہ کو حراست میں لے لیا تھا ان طلبہ میں کئی طلبہ نابالغ بھی تھے مولانا نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس حراست کے دوران انہیں رات میں برہنہ کر کے ذہنی عذیتیں دی گئی تلنگرہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں خواتین کی جانب سے شہریت تربیمی خانون اور نرسی کے خلاف زبردست احتجاجی ریالی مکالی گئی جس میں لڑکیوں کے علاوہ خواتین کے گسیت آداد میں شرکت کی یہ خواتین اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ سامے ہوئے تھے متنازعہ قانون کے خلاف نارے واضح بھی کی گئی شاید کوٹلہ ٹاؤن کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں مرخہ پوچھ خواتین نے اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا یہ ریالی سب کلیکٹر کے دفتر تک نکالی گئی اور ایک یاد داشت بھی کی گئی پیش نئے سال کے موقع پر تلنگانہ کے سرسلہ جلے میں پولیس کی جانت سے نوجوانوں کی پتائی کے واقعے پر جلے اسپی راہو لہگڑے نے شدید رضی عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے اس واقعے پر دو سوئے اسپیکٹرز اور ایک ہوم گارڈز کو پولیس ہیڈکورٹر سے منسلک کر دیا پولیس کی جانت سے نوجوانوں کی پتائی کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وارل ہو گئے جس کے بعد اسپی نے پولیس ملازمین کے خلاف کی ایک کاروائی کرلہ اسمبلی میں دو دن قبل شہریت ترمیم قانون فی اے کے خلاف تجویز پاس ہوئی جس پر کرلہ کے گورنر آریف محمد خان نے کہا کہ اس پاس کردہ تجویز کا نہ تو کوئی قانونی جواز ہے اور نہ ہی یہ آئینی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شہریت مرکج حکومت کا موضوع ہے اس سے ریاست کا کوئی لینا جنا نہیں ہے اس سے قبل مرکج وزیر روی شندر پرساد نے کہا تھا کہ ریاستوں کو شہریت قانون نافذ کرنا ہی ہوگا اس دوران انہوں نے ریاستی حکومتوں کے لیے آئینی التزام بھی بتائے وہیں کے علاقے وزیر اعلیٰ پی وی جین نے کہا ہے کہ ریاستی اسمبلیوں کے اپنے خصوصی استحقاق ہیں نامور امریکی ماہر موشیات نے کہا کہ ہندوستان میں موڈی حکومت کو سخت اور جزوی موشی اس لحاظ سے بہت کم دلچسپی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پولیس مملکت میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ برسر اقتدار جماعت نسل پرستی اور مذہب پرستی کا محلی کاؤکٹیل تیار کر رہی ہے ریاستی لنگانہ کی حکومت نے تمام کلکٹران کو ادائے جاری ہے کہ پلے پرگزی پرگرام کے دوسرے مرحلے میں جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے ریاست کے ناقاندہ بالے افراد کے ایک وحریت تیار کی جائے چیز نشتہ کیسی آر نے ایچ ون پیچ ون کا بھی نعرہ دیا راج بھون میں عوامی شکایت کی اصولی کا نظام خائم کیا جا رہا ہے گوونر سندر راج نے راج بھون دربار ہال میں نئے سال کی مبارک بار دیرے والوں کا استقبال کیا وہ عوامی شکایت کی بڑے پیمانے پر ایک سوئی کا منصوبہ بنا رہی ہے گزشتہ تین سالوں کے دوران جنوبی ہند کی ریاستوں میں سب سے زیادہ جالی راشن کارٹز ضبط کے گئے ہیں پانچ لاکھ کی تعداد کے ساتھ تیلنگانہ میں جالی راشن کارٹز کا پتا چلا جنوبی ہند کی ریاستوں مرکز زیر انتظام علاقوں میں جالی راشن کارٹز کی سب سے زیادہ تعداد ہونے کا ایک ملک کے سروے کے دوران پتا چلا جوئنٹ ایکشن کمیٹی خانہ پور کے ذمہ داروں نے رکون اسمبلی خانہ پور اجمیرہ شامنائک سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی اور انہیں خانہ پور میں تین جنوری ورود جمعہ شہریت ترمیمی قانون اور نرسی کے خلاف مناخت کی جانے والی احتجاجی ریالی میں شرکت کی دی دعوت کمیٹی کے خائدین نے رکون اسمبلی سے تفصیلی بات کرتے ہوئے انہیں ملک بھر میں سی اے اے اور نرسی کے مخالفت میں ہو رہے احتجاج سے واقف کروایا احتجاجی ریالی میں شرکت کی درخواست کی رکون اسمبلی رکھانہ ایک نے احتجاج میں شرکت کا دیا تیخل نیشنلسٹ کانگرس پارٹی نسی پی کے جنرل سیکریٹری دیوی پرساد ترپارٹی کا آج صبح انتقال ہو گیا ان کی عمر سرسر برس تھی اور کئی دنوں سے وہ علید تھے پس مندگان میں اہلیا اور تین بیٹے ہیں ترپارٹی نے آج صبح تقریباً سوانو بجھے اپنی رہائشگاہ پر آخری سانس لی ان کے آخر سمات کل کی جائے گی ادا تلنگانہ کے جلے جگتیال میں ایک خاتون کی مشتبہ حالت میں ناش ہوئی برامت بتایا گیا ہے کہ جلے کے ولگا ٹور میں مادوی نامی سینتیس سالہ خاتون جو مزدوری کا کام ختم کرنے کے بعد گھر واپس نہیں آئی جس پر اس کے ارکان خاندان نے اس کی تلاش رو کی دیہات کے نواحی علاقے میں اس کی برہن حالت میں ناش رسیاب ہوئی اس کے ارکان خاندان نے شبہ ظاہر کیا ہے اس کی اسمتری کرنے کے بعد نامعلوم افراد نے اس کا قدل کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس فوری وہاں پہنچ گئی اسمتریجے اور قتل کا مقدمہ درس کرتے ہوئے ناش کو بغر سے پوس مارٹم دباخانہ کر دیا روانہ اور پولیس مفروض قاتلوں کی تلاش میں ہے مصروف قومی دار الحکومت دہلی کے پیرہ گرڈی علاقے میں اوکایا بیٹری کے کارخانے میں زبردست آگ لگ گئی آگ لگنی کی وجہ سے اندر رکھے ہوئے بیٹری میں دھماکہ ہو گیا دھماکی کے وجہ سے یہ مارت کا کچھ حصہ منحضیم ہو گیا جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اس کے زد میں آ گئے اس کے علاوہ فائر بریگیٹ کے کچھ اہلکار بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں آگ کی اطلاع میں لے پر فائر بریگیٹ کے 35 گاریاں جائے ہاتھ سے پہ پہنچ گئی اس کے علاوہ NDRF کی ٹیم رسکی آپریشن میں جھوٹی ہے اطلاع سے مطابق آگ آج صبح 4 بچ کر 23 منٹ پر لگی آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی لیکن سمجھے دا رہا ہے کہ شارٹ سرکیٹ سے یہ آگ لگی ہوگی زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال میں کیا گیا منتخل ریزر بینک آف انڈیا یعنی RBI نے کم بینائی رکھنے والوں کے لیے کرنسی نوٹ کا پتہ لگانے کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کی ہے RBI نے MANI مانی کے نام سے ایک موبائل اپلیکیشن متعارف کیا ہے اس کا افتتح RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کیا RBI احتداروں نے بتایا ہے کہ یہ اپلیکیشن ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن لوگوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے ان کو نوٹ کا پتہ لگانا آسان ہو سکتا ہے ایک بار ایپ انسٹال ہو جانے کے بعد یہ آف لائن کام کرے گا انڈروائیڈ اور آئی فون ساریفین اسے مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیمرے کی مدد سے کرنسی نوٹ سکین کرنے کے بعد یہ اپ ہندی یا انگریزی میں جواب دے گا نئے سال کے موقع پر تقریباً چار لاکھ بچوں کی پیدائش ہندوستان سرپہرس نئے سال دوہزار بیس کے موقع پر یکم جنوری کو دنیا بھر میں تین لاکھ بیارنے ہزار بچے پیدا ہوئے ان میں سب سے زیادہ بچے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں نئے سال کی آمد کے موقع پر دنیا بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تفصیلات پر یونیسیف نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سال دوہزار بیس کا سب سے پہلا بچہ فیجی میں یکم جنوری کو بارہ بچ کر دس منٹ پر ہوا جبکہ سب سے آخری بچہ امریکہ میں یکم جنوری کو رات بارہ بجے کے قریب ہوا اندوستان میں یکم جنوری کے دن سرسٹھ ہزار تین سو پچاسی بچے ہوئے پیدا جامعہ ملل اسلامیہ میں گرشتہ مح شہریت ترمیم قانون کے خلاف طلبہ کی مظاہر کے دوران پولیس کے لاتھی چارج میں آنسو گیس برسانے کے واقعے میں زخمی ہونے والے نوجوان عبد الرحمن بن کلیم اللہ ریاضی کا انتقال ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق عبد الرحمن جامعہ واقعے میں زخمی ہونے کے بعد ان کا علاج کیا گیا جہاں ان کی صحت میں بہتری آنے کے بعد اسپتار سے رسطات کیا گیا تھا لیکن عبد الرحمن ایک ہفتے سے چچک کے مرض میں مبتلا ہو گئے جنہیں گھر والوں نے مختلف اسپتار میں لاز کر آیا لیکن انفیکشن پھیل جانے کے وجہ سے ان کا ہو گیا انتقال شہر حضربات کے نکل سروڈ پر شہریت ترمیمی قانون کے خلاف چار جنوری ورزہ ہفتہ دو بجے دن میلین مارچ مناخت کیا جائے گا اور اس میلین مارچ میں ریاست تلنگانہ کے تمام عزلہ اور پڑوسی ریاست اندرپردیش کی عوام شرکت کریں گے میلین مارچ کے منتظمین نے بتایا ہے کہ تلنگانہ و اندرپردیش جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے منفقت کیے جانے والے اس میلین مارچ میں چالی سے زائد عوامی تنظیم میں شامل ہیں میلین مارچ کو پر امن بنانے اور مارچ کے دوران اسی بھی قسم کی شرنگیزی کو روکنے کے لیے وارنٹرز کی تیناتی عمل میں لائی جائے گی ایم جی بی ایس تا جبلی بس اسٹیشن میٹرو ریل سرویس کا بلدی اندخابات کے بعد ہوگا آغاز وزیرا علیہ تلنگانہ کیش اندرش کر راؤ بلدی اندخابات کے بعد ایم جی بی ایس تا جبلی بس اسٹیشن میٹرو ریل کا اتتح انجام دیں گے یہ بات ریاستی وزیر بلدی نظم نسک کے ٹی آر نے بتائی حاضر ہے کہ اس کوریڈور پر میٹرو ریل خدمات سے عوام کو بڑی سہولت ہوگی دستیاب تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی